مرحبا کی بات کو میں ایڈ کرنا چاہوں گی مرحبا نے ایک بات کہی تھی کہ بے وکوف وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا جاتا ہے ٹھیک ہے مرحبا نے یہ کہا کہ وہ بے وکوف بندہ ہے جس کو دھوکہ ملا ہے اس کی لائف میں میں نہیں مانتی جی یہ چیز سوری اس لیے نہیں مانتی ہوں سوری اگر آپ کو میری بات تھوڑی تلک لگے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے وکوف وہ ہے جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے کیونکہ جو بندہ آپ پر یقین کر رہا ہے اس سے زیادہ معصوم بندہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں کہ اس نے ایک تو آپ پر یقین کیا دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو ماں باپ ٹھیک ہے خون کے رشتے تو آپ کے وہ ہوتے جو کہ آپ کو آپ نے آنکھیں کھولی آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے بچپن سے آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ہی کنٹینیو کرنا ہے لیکن جب آپ ماں باپ سے زیادہ مطلب ماں باپ کی طرح ایک دوسرے شخص سے آپ محبت کریں یا کسی پر یقین کریں کہ یقین ایسی چیز ہے جس کو بنانے میں پوری زندگی لگتی ہے کسی ایک انسان پر اپنے سے زیادہ یقین کرنے میں لیکن ایک منٹ لگتا ہے اس یقین کو توڑنے میں اور جب یقین ٹوٹ جائے اس کے بعد یقین ایک ایسی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آ سکتا سو آپ نے پوچھا کہ ہم کس طرح سے کسی پر سامنے والے پر بھروسہ کر سکتے دیکھیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہاں یہ بات اور ہے کہ آپ جتنا ہی سوچے کہ میں اس پر یقین نہیں کروں گی یا میں یہ بھی سوچ لیتی ہو اگر میں ایسا دیئے ہوا تو میں یہ بھی سوچ لیتی ہو یہ بھی سوچ لیتی ہو ایسا کچھ ممکن نہیں ہے ہم انسان ہیں ہم چاہے اپنے آپ کو کسی بھی طرح کیا آپ تیار ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے کیا آپ تیار ہیں کہ آپ کے بہن کل آپ سے بچھڑ جائے گی اور آپ کو گم نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے آپ چاہے اپنے دماغ کو دل کو کتنا ہی تیار کرے کہ آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن آپ کو وہ چیز سوچنے کے بعد بھی تیار ہونے کے بعد بھی اس کا غم غم نہیں ہو سکتا وقت آپ کو وہ غم برداشت کرنے کی حمد سکھا سکتا ہے